السلام علیکم سمیسٹر 1 2 جتنے بھی آپ کی سمیسٹر ہیں ان کے سبجکٹس لکھیں ہوں گے ان کے آگے یہ ٹائپ لکھی ہوگی کچھ سبجکٹس ہیں جن کے آگے لکھاوا ہے اور کچھ سبجکٹس ان کے آگے الیکٹیو لکھا ہوتا ہے پہلے ہم ڈیفرنس دیکھ لیتے ہیں الیکٹیو اور ٹھیکٹس کیا ڈیفرنس ہے ٹھیکٹس وہ ہیں جو آپ کو اس سمیسٹر میں پڑھنے لازمی ہیں ان کو اگر آپ چھوڑیں گے تو وہ آپ کا سبجیک اس کی بیس آپ کی خراب ہو جائے گی اور جو الیکٹیو سبجیکٹس ہیں جیسا کہ کچھ ایسے سبجیکٹس ہیں جیسا کہ اسلامیات یا ایتھکس ہیں جو کہ مسلم اور نون مسلم کے لیے الیکٹیو ہوتے ہیں اس کے علاوہ بھی کچھ سبجیکٹس ہیں جو کہ آپ نے سپیشنلیزیشن میں اینڈ پر چوز کرنے ہوتے ہیں تو اس کے بعد میں اب ایک ایسی گلتی مثال طور پر آپ جو فرس سمیسٹر سبجیکٹ ہے اگر آپ کی اس میں سپلی آ جاتی ہے تو آپ اس کا نیکس جو سبجیکٹ ہے وہ نہیں پڑھ سکتے سمیلرلی اگر آپ MGT101 کے آپ سٹوڈنٹ ہیں MGT101 میں اگر آپ کی سپلی آ جاتی ہے ایک سمیسٹر میں تو نیکس سمیسٹر میں جب تک آپ کا MGT101 کلیر نہیں ہوگا آپ اس سے اگلا سبجیکٹ نہیں رکھ سکتے جیسا کہ فینینشل اکاؤنٹنگ اگر آپ کی اس کی بیس نہیں بنائیں گے اس میں سپاس نہیں کریں گے تو آپ کو MGT جو نیکس سبجیکٹ ہے MGT اس کا فینینشل مینجمنٹ کا وہ نہیں پڑھ سکتے یہ صرف ایک ایک اگزامپل ہے کچھ ایسے سبجیکٹ ہیں سیکنڈ یا تھرڈ سمیسٹر میں یا نیکس سمیسٹر میں جن کو آپ تب بھی پڑھ سکتے ہیں جب آپ کے ان کے پری ریکوزٹ جو سبجیکٹ ہیں ان کو کلیر کیا ہو لازمی طور پر تو اسی طرح سے آپ کچھ سٹوڈنٹس کس چیز کی گلتی کر لیتے ہیں اگر آپ ان کی سبجیکٹ میں سپلی آ جاتی ہے تو وہ نیکس سمیسٹر میں کورٹ سیلیکشن کرتے وقت ایسے سبجیکٹ چھوڑ دیتے ہیں جو کے ریکوائرڈ اٹھتے ہیں جب آپ ریکوائرڈ سبجیکٹ چھوڑیں گے تو آپ کو اسے نیکس سمیسٹر کی جو سبجیکٹ ہیں یا اسی میں جو سبجیکٹ ہیں ان کو آپ پڑھ ہی نہیں سکتے وہ آپ کے سلیکٹ ہی نہیں ہوں گے ٹھیک ہے تو اس لیے آپ کو ایسے سبجیکٹ ہیں جن کو اگر آپ کے ایسے سبجیکٹ جو کے پری ریکوزٹ ہوں ان کو آپ سیم سمیسٹر میں نہیں پڑھ سکتے ان میں ان کو پڑھنے کے لیے آپ کو ایک سمیسٹر پہلے اس کو کلیر کرنا لازمی ہے تو کچھ ایسے سٹوڈنٹس ہیں جو اس طرح کر لیتے ہیں اور ان کی پورا سال ان کا یا ایک سمیسٹر ان کا ضائع ہو سکتا ہے تو کائنڈلی اپنے کوٹ سلیکشن کرتے وقت اس تھیسے خاص کیار رکھیں جو آپ کے ریکوائیٹ سبجیکٹ ہیں ان کو لازمی چوز کریں اگر ان میں سے کسی میں سپلی ہے تو پہلے اس سپلی کو کلیر کریں پھر وہ آپ نیکس سمیسٹر میں اس کو سلیکٹ کریں ہوففولی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو کوئی بھی کسٹن ہو تو میرے ویڈس اپ نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں جو کی ڈسکرپشن میں موجود ہے میرے چینل کو لائک کریں شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں تینک یو اللہ حافظ